چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو آن کریں اسلام علیکم آج کے جو میڈے ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ہے لوس سمارٹ آف ویٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوس سمارٹ آف ویٹ ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح ویٹ کو انفیکٹ کرتی ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کو جو پیتھوجین ہے جو کہ ڈزیز کاز کرتا ہے وہ کون سا ہے وہ کس طرح کرتا ہے اور جو آخر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم لوس سمارٹ آف ویٹ کو کیسے منشمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری کروب ہے اس کو فری آف ڈزیز بنا دیا جائے یا رزیسٹنس ٹو ڈزیز بنا دیا جائے کہ رزیسٹنس کے لیے سوری ڈزیز کے لیے رزیسٹنس کریئے کر دے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اس لئے کہ اگر نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کونٹینٹ کی کہ اس ویڈیو میں ہم کس کس چیز کے بارے میں جو ہے بات کریں گے یا جو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی کہ لوس مٹ کیا ہے یہ فنگل ہے یا بیکٹیریل ہے کون سی ڈیزیز ہے اور یہ اس کے لیے سیڈ بون ہے یا سوائل بون ہے ای ٹی سی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے انٹروڈکشن یعنی لوز مٹ کا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے لوز مٹ کی بائیلوجی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ لوز مٹ ہوتی کیا ہے اور تھرڈ میں ہم بات کریں گے اس کے سیمٹم یہ کس طرح کے سیمٹمز اپیر کرتے ہیں اور ہم کس طرح سیمٹم کی بنا پہ جو ہے اس کو اڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پیتھوجن کریکٹر کی کہ جو پیتھوجن لوز مٹ آف ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ کون سا پیتھوجن ہے اور اس کے کیا کریکٹر ہیں ہے ٹھیک ہے اور سب سے لاس میں ہم بات کریں گے مینجمنٹ کی کہ یہ جو ڈیزیز ہے اس کو کس طرح مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس لیے کہ جو ہماری کروپس ہے ڈیزیز فری ہو جائے اور اس کو یعنی کہ اس میں ریزیسٹنس آجائے اس ڈیزیز کے خلاف سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انٹروڈکشن کی کہ جو لوس مٹ آف ویڈ is caused by جو لوس مٹ آف ویڈ ہے وہ فنگل ڈیزیز ہے جو کہ کوئل آرگنیزم اس کا ہے جس کی وجہ سے یہ لوس مٹ آف ڈیزیز قاس کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جو لوس مٹ آف ویڈ کروپ ہے اس کے لارج نمبر یعنی کافی تعداد میں اس کو ڈیسٹروئ کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے لوس مٹ ری پلیس ہیڈ ویڈ سمٹ اینڈ ماسز آف سپورز یہ کیا کرتا ہے کہ جو لوس مٹ ہے جو ویڈ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو سمٹ اور جو ماسز آف سپورز ہوتے ہیں مثلا سپورز میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے جب وینٹ ریچ مچورٹی دن شو سمٹم جب یہ پلانٹ جو ہے وہ مچورٹی کا پہنچ جاتا ہے تب جا کے یہ اپنے سمٹم کو شو کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوس مٹ بائیلوجی یعنی کہ لوس مٹ کے بائیلوجی کے بارے میں سب سے کہتا ہے کہ جو لوس مٹ آف ڈیزیز ہے نہ وہ کیا ہے یہ سیڈ فنگل میسیلیم ہوتے ہیں جو کہ اسٹیبلش ہوتے ہیں ایمیریو میں سیڈ کے ایمśریو میں مٹ فلاورنگ مسلا جب فلاورنگ سٹیج پہ جو سیڈ ہوتا ہے اس کے ایم عیو میں یہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ہاتا ہے جب مچور preciselyتا ہے تو جو اس کے میسیلیمز ہوتے ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں اور جب Effektد Seed جرمینیٹ کرتا ہے جب کوئی فائلنگ سپرائنگ آتا ہے اس میں جو انفیکٹر سیڈ ہے وہ جرمینیٹ کر جاتا ہے تو کہ اس کے جو میسیلیمز ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی گرو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تو دا گروئنگ پوائنٹ مثلا جو اس کا گروئنگ پوائنٹ ہے اس کی طرف جو ہے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں ویڈ پلانٹ آر انفیکٹر اولی کہتا کہ ویڈ پلانٹ تب ہی انفیکٹر ہوگا دورنگ فلاورنگ سٹیج پہ تب ہی انفیکٹر ہوگا جب اس کو کوئی ویکٹر ملے گا ویکٹر یا وینڈ بلون بھی ہو سکتا ہے یا رین بھی ہو سکتی ہے یا انسیکٹ ویکٹر بھی ہو سکتا ہے انسیکٹ ویکٹر کا ایک سے اگر فلاورنگ سٹیج ہے کسی پلانٹ کی تو وہ انفیکٹر ہے تو جب وہ کوئی انسیکٹ اس پہ آکے بیٹھے گا تو اس کے جو انفیکٹر پلانٹ اس کے سپورٹ اس کے ساتھ اٹھا جائیں گے جب وہ ایک پلانٹ سے جا کے کسی ہیلڈی پلانٹ پر بیٹھے گا تو وہ سپور ادھر ریلیز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ ہیلڈی پلانٹ بھی جو ہے انفیکٹ ہو جائے گا اسی طرح جو ہے وینڈ بلو کے ہوا جب تیز ہوا چلے گی تو جو انفیکٹر پلانٹ کے سپورٹ ہوں گے وہ جو ہے ٹرانسپور ہو جائیں گے ہیلڈی پلانٹ کی طرف اور جو ہیلڈی پلانٹ ہوگا اس کو بھی انفیکٹ کر دے گا اب بات کرتے ہیں ہم سیمٹمز کی کہتا ہے کہ سب سے پہلے ڈزیز لائز انفیکٹ دیکھ ایری ہیڈ آف افیکٹڈ پلانٹ کنورٹ انٹو اپ بلیک ماس آس پورس یہ کہہ کرتا ہے یہ یہ لوس مات آف ڈزیز کے جو پہلے سیمٹم میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ویڈ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر دینا ہوتا ہے بلیک ماس آس پورس میں کنورٹ کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کا جو مین نقصان جو ہے نا یہ پلانٹ کی جو ہائٹ ہے اس میں ریڈکشن کر دیتا ہے اور جو اس کے ٹیلرز کی تعداد ہوتی ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اس کے بعد جو سیمٹمز کہتا ہے کہ جب ائر امرجنس ہو جاتی ہے تب جو ہے یہ اپنے سیمٹم شو کرتا ہے اس میں جو پلانٹ کا ائر ہے اس میں آگزنس کی علاوہ تمام پارٹ جو ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سمٹ سپورس میں ٹھیک ہے تو جو بلیک پوڈر ہوتا ہے نا ائر دیکھیں پہلے بات کی ٹھیک ہے جو ائر ہے وہ بلیک ماسز میں کنورٹ ہو گیا تو وہ بلیک ماسز کے کنورٹ کر جاتے ہیں سلیوری ممبرین میں ٹھیک ہے جو گروپ آف سمٹ ہوتا ہے نا اس کو ہم سورس کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کی وجہ سے جو پلانٹس ہوتا ہے اس میں ریسپائریشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے اور اس کا جو پلانٹ کا ڈرائی ویڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے لوگ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم پیتھوجن کریکٹر کی کہ پیتھوجین کے کریکٹر کے ہیں کہتے ہیں کہ پیتھوجن جو ہے یہ قاضد کرتا ہے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس ٹیلی گو ٹریٹیس ہے یہ جو ہے انٹرنیلی سیڈ بونڈ فنگل ڈزیز ہوتی ہے اور یہ کیا قاضد کرتی ہے اس کے سسٹیمک انفیکشن کاز کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جس کے کہتا ہے کہ یہ فنگل کے جو کلی میڈا سپورز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پیل آلیف برائن کے کلر کے ہوتے ہیں اور یہ سفیریکل ٹو آول شیب یعنی کہ ان کی جو شیب ہوتی ہے سفیریکل یا آول ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ فائیو ٹو نائن مایکرو میٹر ان ڈائی میٹر یعنی کہ فائیو ٹو فائیو ٹو نائن ان مک arenit کا ڈائی میٹر جو ہے پانچ سے 9 مایکرو ہوتا ہے ایسے потому کہ نگر کو یہ جو جرمنیٹ کرتے ہیں وہ پانی میں ذاρεί cryل کیambre پہر ان میں باغ اٹھیک ہے جو سپورز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پروڈیوز کیا کرتا ہے وان پور سیلز جرم ٹو والی یعنی کہ وہ ایک ٹیٹو peaگ زیٹا میل کے ٹوиеونڈ کرتے ہیں جس کو ہم جرم ٹیو ripe باغ اٹھیک ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرو مائسیلیل سیلز ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں آپس میں فیوز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہہ کرتے ہیں give rise to the germ tube یعنی کہ اس کے بعد germ tube بنتی ہے جو کہ انٹر ہو جاتی ہے آوری میں throw stigma جو سٹیگما کے ذریعے آوری میں انٹر ہو جاتی ہے اور تب تک جو ہے جب تک germinate نہیں کر جاتا اس کی کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ presence کا تب ہمیں پتا چلتا ہے جب بھی پلانٹ یا تو مچور ہو جاتا ہے یا پھر جو ایر امرج کر جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں loose smart management کی loose smart کو ہم کس طرح manage کر سکتے ہیں کس طرح control کر سکتے ہیں اور کون سے طریقے اپنا کے جو ہماری crop میں اس کو loose smart of disease سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کہتا ہے کہ grow loose smart resistance cultivar مثلا جو کہ variety ہم نے لگانی ہے یا چوز کرنی ہے وہ ایسی variety ہونی چاہیے جو کہ loose smart of disease کے خلاف resistance رکھتی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ plant smart free seed مثلا جو seed use کرنا ہے plant کا اس کا crop کا ہو گیا تو crop کا کہہ دیا سوری ویڈ کا تو وہ جو ہے smart free ہونا چاہیے مثلا ایسے فیلڈ سے اس کو select کیا ہو جو کہ free of loose smart مثلا loose smart سے پاک ہو اس میں loose smart disease نہ ہو اور اس کے بعد جو روٹینلی کہتا ہے کہ treat seed of cultivar جو ہم نے seed یا cultivar چوز کیا اس کو ہم نے treat کروانا ہے systemic fungicide کے ساتھ تاکہ جو loose smart of disease ہے اور high quality disease free seed مثلا اگر جو certified plant وغیرہ use کرنے ہیں یا seed use کرنے ہیں جو ڈیزیز کے خلاف جو ہے high quality resistance ہو اگر آج کی ویڈیو میری پسند آیا تو اس کو like اور share کرنا مت بھولیے اور اگر کوئی suggestions ہو کسی اور کے بارے میں کہ کس ڈیزیز کے بارے میں ویڈیو بناوں تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر کے ضرور بیٹا ہے شکریہ